اسلام علیکم تو یہ وہ جگہ ہے یہ وہ میدان ہے جہاں سے گولف کا کھیل شروع ہوا تھا اس جگہ سے گولف کا کھیل نکل کے پوری دنیا میں پھیلا اور اس کہانی کے یہ کیسے شروع ہوا یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا اور آخر میں ہم پہنچ گئے ہیں ویٹیگن میں یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ گولف کا ویٹیگن سی کہ یہاں سے گولف نے نکلی اور پوری دنیا میں پھیلا یہ کھیل کیسے نکلا کیوں نکلا کیسے موجود گیا ہے اس کا کسی کو باتا نہیں ہے لیکن یہ جو چھاڑی ہے کیا اس بات نہیں ہوا ہے کہ یہاں میں موجودی سکھیل ہے یہ جو زمین اوپر نیچے ہے اس پر اوڈی پیٹر بن چکے ہیں اس پر لیکس کرتے ہیں اس سکھیل کی سکھیل کی سکھیل کی باتا ہے مرتا ہے کہ کچھ ہر سے باہر رکھتا تھا اور اس پتان کچھ جگہ آس پر ایسی تھا جہاں پر کچھ ہی نہیں سکتا یہ بڑھگی جاسے کتی رہنگا ہے یہ آس پہ تھی اسی می allí سے یہاں پہ کچھ ہوایا ہے یہ حمد اچھ کہ یہ چھہا جاتا اور چاہری فی decided کریں کہ چہر کی کہ چلوا سے بار ہے اور دسکر تو چلاغائیں گے اور تو بہت تو ک invisible کیا چھنٹ کی کرistinctرات کرتے ہیں راہے ہیں اگر اس پر ایسی طرف سے واعتمد ہے اس طرف شہر وہ گھڑیاں چنگ رہتی تھے چڑواہیں باتے گا تھے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا لیکن کی بہت اچھا ہے چڑواہیں ہساروں کی تانات میں چڑواہیں اپنی لوگ تو سٹک ہوتی تھی چڑواہیں اس سے بولوں کو ایک بول پچھوں کو اکر مار کے بلوں میں پھینک ہوئے یہ بل اندر سے اندر کئی اپنا ہو جائتے تھے یہ بل آہستہ آہستہ ہونے اس کو کنال اور کھیل کھیل کھے گا یہ ایک سٹک اور اس کے لئے اسکے بتمیاں اس کے لئے سٹک پچھتے ہیں اس کی بلوں میں پھر کے لے درستر بھی جاگے اور اس کے لئے اندر اللہ دینے یہ چیز لازمی ہے کس کے لئے اندر cellular اور اس کے لئے بھی مناتے ہیں آپ کو اپنا اٹھا ہوں اس کو جانتے ہیں اور اس کے لئے بناتے ہیں اس کے لئے سٹک اگر آپ کو کلب کا جا ہوں کلب اب اتدا ہوئی نظر کہ ہمیں پر آنکھ آئی ہوں بلکہ میں یہ کھیل رہی ہے ملکہ میں اس کو پوک گیا اس کی بیگ اپی ہے کہ اسے کیسے کھیلنا ہے اسے کیسے بنایا جائیں لیکن پر شہزادہ بہت سے ادا ہے اس نے اس پر مندل غا دی کہ نور جوان مکر جلوچھان ہے وہ کل کی طرف پڑھنے لگے اور وہ ملک کی خدمت نہیں کر پا رہے اس نے پر مندل غا دی تین پادشخہ تک جا رہی جس پر مندل ختم کیا کیونکہ وہ خدمت نہیں گولف کرنے کا شکریہ تھا اس کے بعد اس کھیل کی پتدا دوبارہ سے شروع ہوئی 14 سے 23 میں بقائدہ طور پر پہلا ڈالنمنٹ ہوا اور اس کے بعد ایک پائدہ پیرنڈ سے اپناس اپناس سے جائے اسکوٹلینڈ کی جو لوگ ہیں ان میں تین آدمیں پائدہ تھے یہ لوگ جہاں بھی جاتے ہیں یہ بسکی کے موشن ٹین ہوتے ہیں پسرا یہ گولف کھیلتے ہیں جب لوگ ہوں ٹھوٹلینڈ بے پاکستان کے اگر آپ میں دیکھیں پاکستان کے علاقے پر ہر چھوٹی چھوٹی میں ایک برسم بنا ہاں جا رکھ بنا ہے اور پہنے پر شواب پاکستان پناھا پاکستان پناہا یہ گولف گورس جو بنا ہے اس کے بعد سے یہاں سے دنیا یہاں بھی اندرسٹری بنا گی یہاں پہ لوگوں گولف ٹکس پنا دیا ہے گولف کے چلو میں اٹھارہ سو تھاپوں میں اپنایا گیا تھا اگرانی کا طرف پول ہکین کاملی کے سامن اس نے گولف کی سٹکس کیلئے اپنا ملوز گئی اس کے بعد یہاں پہ پڑھا ہڑا ہڈا 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 ہے اور اس شہر میں دنیا کے عمید خیل کو جاتی ہے یہ شہر گولف کے ذریعے بنید ہڈا ہوا ہے یہاں جو چیزیں بنائی گی اسی کی حضور دنیا بھیڈا ہڈا ہے سیم اسی سٹائل کا میدان اسی طرح کی گولف کے کھیل جو گولف کورسز ہیں وہ پوری دنیا میں موجود ہیں وہ اسی جگہ کو کوپی کر کے بنائے گئے ہیں بعد ہم گئے گولف کے ساتھ اس میدان کے ساتھ ہی جو جگہ ہے آل گولف کور کے ساتھ کے گولف میوزیم ہے وہاں پہ گولف کے مطلق چیزیں تھی یہ سٹیکس پڑی ہوئی تھی ان کے گولف کا مختلف طرح کی جو ڈیزائنز ہیں شرٹس کے اور جو اس کا لباس ہوتا ہے اس کے بعد ہم گئے گولف سے یعنی سینٹ اینڈریز کے باہر جو شہر آئی ہے جو بعد ہم گئے بیچ پہ جو باہر کی طرف کیونکہ ہم باہر دوسری جگہ جانا تھا تو یہ ہمارا سکوٹلینڈ ٹور کا دوسرا دن تھا موسیقی موسیقی